کیا آپ جانتے ہیں کہ انگریجو بھارت چھوڑو کا نعرہ دینے والا سکس ایک مسلمان تھا ممبئی میں پیدا ہونے والے یوسف مہر علی نے انیس سو بیالیس میں سب سے پہلے اس نعرے کا پریوک کیا سائیمن گوبیک کا نعرہ بھی یوسف مہر علی نے دیا تھا مسلمانوں نے بھارت کی آزادی میں بڑی ہی کراندکاری بھومی کا نبھائی اسحیو گاندولن کی شروعات مسلمانوں نے ہی کی تھی انیس سو بیز میں خلافت آندولن کے دوران محمد علی جوہر اور مولانا بلکلام آجاد نے سب سے پہلے انگریجی پروڈکٹ کا بہشکار کرنے کی رننیت بنائی جس کے بعد یہ آندولن پورے دیش میں فائل گیا اسحیو گاندولن میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بھارت کے سب سے بڑے شگر ویپاری حاجی سبو صدیق نے اپنی شگر فیکٹری پوری طرح سے بند کر دی یہ فیکٹری اتنی بڑی تھی کہ اس کے ذریعے بنائی گئی شگر پورے انگلینڈ میں استعمال کی جاتی تھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بارٹا کمپنی بھی مسلمانوں کی تھی جسے اسحیو گاندولن کے دوران ایک انگریجی نے خرید لیا تھا آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ بھغت سنگھ کا کیس لڑنے والا سخص بھی ایک مسلمان تھا بیرسٹر آصف علی نے بھغت سنگھ کا کیس تب لڑا جب کوئی بھی بھغت سنگھ کا ساتھ دینوں کو تیار نہیں تھا انقلاب زندہ باد کا نعرہ دینے والے حسرت مہانی بھی ایک مسلمان تھے انہوں نے ہی بھارت کی آزادی کی روپ ریکھا تیار کی تھی اتحاسکاروں کے مطابق اٹھارہ سو ستاون میں ہونے والے ودروہ میں پچاس ہزار علماؤں کو فاسی دی گئی اور لاکھوں مسلمان سریعام قتل کر دیے گئے اٹھارہ سو ستاون میں دلی سے لے کر کلگتہ کی روڈ پر ایسا کوئی پیڑ نہیں تھا جس پر مسلم علماؤں کی لاشیں نہ ٹنگی ہو مسلمانوں نے ہی بھارت کی آزادی کے لیے پہلی جنگ لڑی محسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹی ٹیپو بھارت کی آزادی کے لیے شہید ہونے والے پہلے سا سکتے مشہور کرانتکاری اسفاق اللہ خان سب سے کم عمر میں فاسی پانے والے بھارت کے پہلے ویکتی تھے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جائے ہند کا نعرہ ایک مسلمان عابد حسن صفانی نے دیا تھا یہ نعرہ آج بھی بھارتی سینہ اور ساج کی پرلالی میں سمان سروپ استعمال کیا جاتا ہے پھرنگے کا نرمار کرنے والی سریعہ طیب جی بھی ایک مسلمان تھی انہوں نے ہی بھارت کے راشتی دھوج کو ورطمان روپ دیا تھا کانپور میں پیدا ہونے والے عظیم اللہ خان نے ہی مادر وطن بھارت کی جائے کا نعرہ دیا تھا جس میں بعد میں کچھ سامپردائیک لوگوں نے ماتا شبد کو جوڑ دیا آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ بھارت کا پہلا راشتی گیت عظیم اللہ خان نے ہی لکھا تھا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی ستھاپنا انگریجوں کو بھارت سے نکالنے کے لیے کی تھی اس مدرسے کا مقصد دیس میں ایسے نوجوانوں کو پیدا کرنا تھا جو بھارت کی آزادی میں یوگدان دے سکیں ریشمی رمال اندولنگ کی شروعات کرنے والے مولانا محمود الحسن اور مولانا عبیداللہ سندھی دارالعلوم دیوبند کے ہی شاتر تھے مولانا عبیداللہ سندھی نے اس بہت چند ربوس کے ساتھ مل کر بھارت کی پہلی آئی ستھائی سرکار کے ستھاپنا کی تھی اور وہاں بھارت کے پہلے گرامنطری بھی تھے آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ مولانا محمود الحسن نے ہی 1920 میں گاندھی کو مہاتمہ کا لقب دیا تھا ان کا یہ نام اتنا مشہور ہوا کی پوری دنیا میں گاندھی مہاتمہ گاندھی کے نام سے جانے جانے لگے محمود الحسن نے ہی حقیم ازمال خان کے ساتھ مل کر 1920 میں جامعہ میلیہ اسلامیہ یونیورسٹی کی استھاپنا کی تھی تاکہ بھارتی اس چھا تنطر کو انگریجوں کے چنگل سے آزاد کروایا جا سکے آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ کالا پانی جیسی دردناک سجاؤں کو پانے والے نبے فیصد سے ادھک لوگ مسلمان تھے انڈمان نکوبار میں آج بھی سب سے زیادہ قبرے مسلمانوں کی ہیں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں نے کالا پانی سے بچنے کے لیے نہ صرف معافی نامیں لکھے بلکہ انگریجوں کی مخبری بھی کی مسلمانوں نے ہی انگریجوں کے اخلاف سب سے پہلے ہتھیار اٹھائے 1772 میں شاہ عبدالعزیز نے انگریجوں کے اخلاف فتوہ دیتے ہوئے اعلان کیا کہ انگریجوں کی غلامی حرام ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ملک اور دیش کی آزادی کے لیے خود کو قربان کر دے 1857 میں ہونے والے ویدروہ کی پلاننگ ایک مسلمان مولوی احمداللہ شاہ نے کی تھی وہ بھارت کے اکیلے انسان تھے جن پر انگریجوں نے پچاس ہزار روپے کا انام رکھا تھا یہ رقم اتنی بڑی تھی کہ راجہ جگنات نے پیسوں کی لالچ میں آ کر احمداللہ شاہ کی مخبری کر دی اور انگریجوں نے انہیں شہید کر دیا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1857 میں شہید ہونے والے 90 فیصد لوگ مسلمان تھے جانیاں والا باغ میں جنرل ڈائر کی گولیوں کا نشانہ بننے والے ادھک تر لوگ بھی مسلمان تھے بھارت کے آزادی کا نیترد کرنے والے سنگٹن انڈین نیشنل کانگریز کے نو سے ادھک پریزیڈنٹ مسلمان رہے گاندی جی نے افریقہ میں جہاں وقالت کی پڑھائی کی وہ کالج بھی ایک بھارتی مسلمان کا تھا اور وہاں جب بھارت میں آئے تو انہوں نے آزادی کے لیے علی بردرس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا جو کہ مسلمان تھے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1921 میں گیرل کے مسلمانوں دوارہ انگریزوں کے خلاف لڑی گئے جنگ میں تین ہزار سے ادھک مسلمان شہید ہوئے تھے اور پچاس ہزار مسلمانوں کے زیل میں قید کر دیا گیا تھا یہ آندولن موپلا مسلم آندولن کے نام سے جانا جاتا ہے 1942 میں شروع ہوئے بھارت چھوڑو آندولن کی روپ ریکھا مولانا بلکلام آزاد نے تیار کی تھی سمیدھان نرماتہ ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کو پہچان دلانے میں مسلمانوں کا بڑا یوگدان رہا ہے 1946 میں جب بھیم راو امبیٹ کر دلیت ہونے کی وجہ سے الیکشن ہار گئے تو بنگال مسلم لیگ نے انہیں مسلم علاقے سے الیکشن لڑنے کی دعوت دی اس طرح بھیم راو امبیٹ کر سمیدھان سبھا کا حصہ بن سکے بھارت کے آزادی کے لیے سب سے زیادہ لیخ شائری گیت اور کتاب مسلمانوں نے ہی لکھی علامہ اقبال کے ذریعے لکھا گیا سارے جہاں سے اچھا آج پورے بھارت میں گایا جاتا ہے آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ دیش کے لیے شہید ہونے والا پہلا پترکار مولانا میر باکر ایک مسلمان تھا بھارت کے آزادی کے لیے مسلم راجاؤں اور مہاراجاؤں نے اپنے خجانیں کھول دیئے کولکاتا کے حاجی عثمان سعید نے اپنا سب کچھ بھارت کے آزادی کے لیے قربان کر دیا حاجی عثمان کے امیری کے اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انیس سو بیس تک کولکاتا میں بننے والا ہر اسکول اور ہر بڑی بیلڈنگ انیقی تھی کولکاتا کے پہلے سپر اسٹور قیس بازار کے بنیاد حاجی سعید نے ہی رکھی تھی لیکن بعد میں انہوں نے اپنی ساری دولت دیش کو دان کر دی اور خود ایک قرائے کے گھر میں رہنے لگے امیر حمزہ اور عبدالحبیب یوسف مرفانی جیسے مسلمانوں نے اپنی اربوں روپیہ کی سمپتی دیش کی آزادی کے لیے قربان کر دی صبح چندر بوزدور افغانستان میں استحفیت کی گئی سرکار میں نو میں سے پانچ منتری مسلمان تھے بھارت کے آزادی کے لیے دیش بھر میں موجود مسجدوں کو قلوں کی طرح استعمال کیا گیا ان مسجدوں میں صبح سام ہر وقت بھارت کی آزادی کے لیے اعلان ہوا کرتے تھے آزادی کے وقت کوئی مسجد ایسی نہیں تھی جس کی دیواروں پر مسلمانوں کا خون نہ لگا ہو ان سب کے علاوہ ایسے کرونوں مسلمان ہیں جنہوں نے بھارت کی آزادی اور اس کی اسمیتہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا سچ تو یہ ہے کہ بھارت کی آزادی مسلمانوں کے بغیر ممکن نہ تھی بھارت آج بھی آزادی کے لیے مسلمانوں کا حسان مند ہے اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروہ محسوس ہوا ہوتی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے شینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دبائیں